بلکل سابق جس ایک بار ایسوسیشن سیالکورٹ سید علی نظم قیلانی صاحب بھی کیونکہ اس سنگت کے صدر بھی ہیں سینے والی کی جو سنگت ہے یہ بہت مہشور و معروف سنگت ہے چمنڈا کے اندر ایک نام ہے ان کا اور آئیے ان سے بھی یومِ اشور کے موقع پر محصول لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیہ وسلم جی والیکلسلام سر محصول اللہ ابھی شرکت کی یومِ شور پر ہر دفعہ ہم نے دیکھا ہے آپ وہاں پہ شریک ہوتے ہیں عطا ہوتی ہے اللہ نے ہر بندے کے ذنبے کچھ نہ کچھ فرائزت لگائے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ امن کو قائم رکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اس میں پھر یہ پچھلے کہہ لیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری عمر تقیبا ساٹھ کے قریب ہو گئی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں یہ فرض ادا کر رہا ہوں ایک تو عزداری کے حوالے سے جو بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں اس کا کوشش کرتا ہوں کہ امن قائم رہے کیونکہ مولا حسین کا جو درست تھا وہ تھا ہی امن جو امن کو خراب کرنے کی نیت سے کچھ بھی کرتا ہے وہ حسین ہی نہیں ہے تو بیسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ فرقے جی شیعہ سنی میں کسی فرقے کا قائل نہیں ہوں میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں اور بیسے بھی کربلا کے بعد پیچھے کوئی فرقہ نہیں رہ گیا تھا اس میں دو ہی فرقے رہ گئے تھے یا حسینی یا یزیدی یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں اس وقت کے یزید کو مولا حسین سے تکلیف تھی آج کے یزید کو مولا حسین کے ذکر سے تکلیف ہے حسینی ہے اور پھر کئی مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مولا علی منافق اور مومن کی پہچان ہے اس وقت تو وہ خود موجود تھے ان کی زیارت ہو سکتی تھی آج ان کا ذکر ہوتا ہے ان کے ذکر سے جس کا چیرہ کھل جائے وہ حسینی ہے ان کے ذکر سے جس چیرے کے اوپر لانت پڑ جائے کوئی عزیدی ہے اور کوئی بھی حسینی نہ امن کے خلاف ہے نہ وہ انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ امن خراب ہوگا انتشار پیدا ہوگا تو اس میں ہمارے مشن کو پرابلم ہوگی اس لیے ہم لوگوں کو اللہ مینہ عباو عداد سے اس مشن کی ذمہ داری مولا پینٹن پاک نے لگائی ہے انشاءاللہ اپنی پوری زندگی اس مشن کی جاریوں ساری رکھیں اچھا جلانی صاحب یہ بھی بتائیں آپ کی یہ سنگت ہے آپ کی اس کی صدارت بھی کر رہے ہیں یہ اپنے سہنے والی کے اندر بھی اس کی ہوتی ہے زیادہ مجالس کو یہاں جی بالکل سہنے والی میں یہ کم محرم سے لے کے نو محرم تک میری مجالس ہوتی ہے اور میں صدر نہیں ہوں اس کا صدر اس طرح کی چیزوں کے نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ میرے بچے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ معاتمی ہیں میں ان کی خدمت پر کھوں ٹھیک ہے میں ان کا اس مشن کے حوالے سے میں ان کا صدر نہیں ہوں میں ان کا خادم ہوں ٹھیک ہے بہت اچھا اور دوسرا گلانی صاحب ایک آخری کوئسن یہ ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی خوشکوار ایسا کوئی واقعہ تو نہیں رپورٹ ہوا کیونکہ سبلتیر تھانا فلورا تھانا اور بڑیانا یہ تینوں بہت اہم نہیں شکر الحمدللہ چھوٹے موٹے مسائل پیضا ہوتے رہتے ہیں مگر کوئی بھی بڑا مسای حیثہ پیدا نہیں ہوا جس سے کوئی بڑا بڑا بی irsin جس طرح ہم لوگ پورے پاکستان میں جس طرح من بہت خارونا ہے ہم لوگ ہمارے بھی فرقے ہیں اسی طرح بلس والے جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر بھی فرقے ہیں ٹھیک ہے طور اگر وہ ان کا وہ ہماری طرف ہے مائل ہے تو اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا اگر وہ خدا نخاصہ دوسری طرف ہے تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اللہ میں ان کو بھی توفیقات سے زفہ فرمائے انتظامیہ اور بولیس کے تعاون کے بغیر یہ پر امن رہ بھی نہیں سکتا اس لیے وہ ہم دونوں وہ بھی اور ہم لوگ مل کے امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں میں پھر بڑھ بات بتاؤں ہمارے نوے فصد جو دہاتوں میں جو ہے نا ایشوز ہیں وہ مذہبی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ سیاسی ذاتی برادریوں کی لڑائیاں ذاتی دھڑے بندیاں ایک بندہ جو ہے ایک دھڑا جو ہے وہ اگر اہل تشی ہے دوسرا دھڑا جو ہے وہ اسی طرف ہے وہ بورڈ دی نہ دیتا کرائی الیکشن پٹھے نہیں سنگا نا بڑھن دیتی کرائی الیکشن سیاسی ہے جن کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے پرنا کون ہے مسلمان جو مولا رسول کی اولاد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے جو اس کے دسم میں شامل نہیں ہونا چاہتا ٹھیک ہے میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کسی اور جنے ٹھیک ہے جو مذہب کے ساتھ قیامت والے دن جنت کے سردار کون ہے سب کو پتا ہے پوری کائنات کو پتا ہے کہ جنت کے سردار کون ہے ٹھیک ہے جنت کے سرداروں سے بغض رکھ کے ان سے حسد رکھ کے جنت جانے کا سوچنا اور پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یہ میرے پاس اس کا کوئی جواب بہت زبردست محسل دیا ہے جی سید علی نظم قیلانی صاحب نے کہ دو ہی گروہ تھے ایک حسینیت اور دوسرا یزیدیت اس کے بعد کوئی نہیں ہے اور سب ان سے محفظ کرتے ہیں اور یہ ان کی مسئل آپ کے سامنے اور پور امن طریقے سے یہ جلوس اپنے اسطحان پذیر ہوتا ہے بہت شکریہ اپنے میزمان زبیرہ مصدیقی مرزا نمید اور فرمشداد کو اجازہ دیجئے بہت شکریہ اپنے مصدیقی